باب دو پس اے میرے فرزند تُو اس فضل سے جو مسیحیسو میں ہے مضبوط بن اور جو باتیں تُو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں مسیحیسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں فساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرہ نہیں پاتا جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر کیونکہ خداون تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا اسو مسیح کو یاد رکھ جو مردوے سے جی اٹھا ہے اور دعوت کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے معافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ قید ہوں مگر خدا کا کلام قید نہیں اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسئیسو میں ہے عبدی جلال سمیت حاصل کریں یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جییں گے بھی اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ فہدار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خدا بند کے سامنے تاقید کر کے لفظی تقرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام ملاتا ہو لیکن دہود بکواس سے پرہیز کر کیونکہ ایسے سخص اور بھی بیدینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آقلہ کی طرح خاتا چلا جائے گا ہمونیوس فلسطوس انہی میں سے ہیں وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کے ایمان بگاڑتے ہیں تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی بعض عزت اور بعض زلدت کے لیے پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برطن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائے اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صورہ کا تعریب ہو لیکن بےوقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے وہ تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تعریب کرے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے فندے سے چھوٹیں